زمین و آسمان کی مسافت کے برابر خندق بنا دیتا ہے تو یہ روزہ رکھنا اتنا بڑا عمل ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سنان نامی ایک عورت سے بلتے ہیں آپ اس عورت کو کہتے ہیں کہ تُو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی تو وہ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دو اوٹ ہیں دو سواریاں ہیں ایک پر میرا خامد اور میرا بیٹا جو ہے وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرا جو اوٹ ہے اس پر ہم پانی لاد کر لاتے ہیں تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لینا اللہ تبارک وآلہ تجھے حج کا سواب عطا فرمائے بخاری مسلم کی یہ حدیث کے رمضان مبارک کے اندر جو شخص عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک وآلہ اس کو حج کے برابر سواب عطا فرماتا ہے اور دوسری روایت وہ بھی بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا جو ہے وہ میرے ساتھ حج کی قضا کی معنی ہے پرسیاں دا بندہ بس کرو پرسیاں دا چلے آؤ تو میں آکے یہ اندروں پٹو اندر پرسیاں پہ یہ نکٹو تو یہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو بندہ عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک وآلہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور رمضان مبارک میں عمرہ کرنا یہ اسی طرح ہے جیسے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا جائے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں جتنے احکامات ہیں وہ مردوں کے بارے میں ہیں عورتوں کے بارے میں نہیں ہیں عورتوں کے بارے میں خاص احکامات نہیں ہیں تو کہتی ہیں کہ ایک خطبہ جمعہ کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ آیات سنتے ہوئے بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِئِينَ وَالخَاشِئَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَ حافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما سورة الاحذاب کی آیت نمبر پینتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر پڑھ رہے تھے اور یہ خطبے کے اندر بھی یہ آیت آپ نے سمات فرمائی اللہ وحدہ حول آشریق نے قرآن نادل فرمایا کہ اندر مسلمین والمسلمات مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتے ہوں والمومنین والمومنات مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتے ہوں والکانتین والکانتات فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتے ہوں والصادقین والصادقات سچے مرد ہوں یا سچی عورتے ہوں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد ہوں یا صبر کرنے والی عورتیں ہوں والخاشئین والخاشئات آجزی کرنے والے مرد ہوں یا آجزی اختیار کرنے والی عورتیں ہوں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں ہوں والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں اپنی شرمگاہو کی حفاظت کرنے والے مرد یا اپنی شرمگاہو کی حفاظت کرنے والی عورتیں کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے بخشش اور پہت تو بڑا عجر تیار کر رکھا تو اس آیاء مبارکہ کے اندر وسائمین وسائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتوں کا ذکر ہے تو روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں ان کے لیے کیا ہے مغفرت یعنی بخشش اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا وَعَجْرًا عَذِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر و سواب تیار کر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابن آدم یعنی آدم کا جو بیٹا ہے اس کے نیک عمال کا عجر و سواب جو ہے وہ کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ایک نیکی دس سے لے کر سات سو گناہ تک اس کی بڑھا دی جاتی ہے سوائے روزے کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جذا بھی میں خود ہی دوں گا کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے آدم کا بیٹا اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اس لیے اس کا عجر و سواب میں ہی دوں گا دیگر جتنے عمال ہیں ان کا عجر و سواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ادا فرمائے ابو ماما رضی اللہ و تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی حکم دے جس پر میں عمل کروں کوئی بات ایسی بتائیں جس بات پر میں عمل کروں دوسری روایت کے الفاظ ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتلائی ہے جو مجھے نفع دے جس سے مجھے فائدہ ہو اور تیسری روایت کے الفاظ ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائی ہے جس کے کرنے سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں جنت میں لے جانے والا عمل نفع دینے والا عمل کوئی ایسا عمل بتائی ہے کہ جس پر میں عمل کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکہ بسیامی فائنہو لا ادلالہو آپ نے فرمایا تم روزہ رکھو اس کے برابر کوئی عمل نہیں تم روزہ رکھو اس کے برابر کوئی عمل نہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے گھر سے ہم نے دعا نکلتے نہیں کبھی دیکھا سوائے اس کے کہ جب مہمان ان کے گھر میں آیا ہوتا اتنا یہ روزہ رکھنے والے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل پوچھ لیا کہ جنت میں لے جانے والا مجھے عمل بتلائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا تو یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہوں روزے پر ایسے قائم دائم ہوگے کہ ہمیشہ روزے رکھنے والے بن گئے تو یہ بات تو ہو رہی ہے نفلی روزوں کی فردی کی تو بات ہی نہیں ہے کہ فرد روزے جو ہے وہ چھوڑے جائیں صحابہ اکرام نفلی روزوں کا احتمال کیا کرتے تھے اور آج کے مسلمان کو یہ فردی روزے بھی جو ہے یہ بھاری نظر آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نسین ہوتی ہیں ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت جو ہے ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں پیاسا ہوتا ہے کھانے کے لیے اس کو کھانا مل جاتا ہے پینے کے لیے اس کو فرد خوشی ہوتی ہے صبح و دوبارہ نیا روزہ رکھنے کے لیے وہ بلکل جو ہے چست تدرست و طوانہ ہو جاتا ہے جو اس کے درزوف کمزوری آئی ہوتی ہے افطاری کے بعد وہ جو ہے بلکل پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اور دوسری خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس کو اس وقت نصیب ہوگی روزے دار کو دوسری خوشی جو ہے اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس مندے کو خوش کر دے گے کہ اس کو جو روزہ دار ہوگا روزہ رکھنے والا ہوگا اور روزہ جو ہے اس کو ڈال قرار دیا گیا پرانے زمانے میں جب جنگے ہوا کرتی تھی تو مجاہدین کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی دوسرے ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی جس سے دشمن کا وار روکا جاتا ہے اب تو جو ہے جنگے توپوں کی ٹینکوں کی اور گنوں کی ہو گئی ہیں پرانے زمانے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے یعنی جس سے دشمن کا وار روکا جاتا ہے انسان کا دشمن کون ہے شیطان ہے شیطان کا وار اس سے روکا جاتا ہے روزہ کے ذریعے سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب روزہ کی حالت میں ہو تو وہ ناشاہستہ گفتگو نہ کرے فہش گفتگو گندی گفتگو بری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ کرے اور آپ نے فرمایا وہ لڑائی جگڑے سے بھی پرہیز کرے کسی سے گالی گلوچ نہ کرے جب کوئی اس کے ساتھ گالم گلوچ کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں میں تیرے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا میں تیرے ساتھ گالم گلوچ نہیں کر سکتا میں روزہ دار ہوں تو یہ روزہ جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈال قرار دیا جس سے دشمن کا وار روکا جاتا ہے شیطانی حملوں کو روکا جاتا ہے اور ایک اور روایت جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے یعنی جہنم کی آگ سے یہ بچانے والا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈال کا استعمال کرتا ہے یعنی روزہ رکھ لے بندہ تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اس کا مانع اور مفہوم اور اس کی تشریح یہ بنتی ہے روزہ دار کو اللہ تبارک وطالعہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور یہ روزہ اتنا محبوب اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جو باب الریان ہے جس کا نام باب الریان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا اور پکار کر کہا جائے گا کہاں ہے روزہ دار تو وہ روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بات کر دیا جائے گا یقین کریں بعد لوگ آپ کو دیکھنے میں ایسے ہی لگیں گے کہ اس بندے کے پاس کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہوگا میں ایک بندے کو جانتا ہوں اس کا نام بھی جانتا ہوں وہ کہنے لگا کہ نماز کے بارے میں تو مجھ سے سستی اور غفلت ہو جاتی ہے لیکن جب سے میں نے ہوش سوالی ہے میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا فرض روزہ میں نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی کے اندر رکھے تو میرے بھائیوں فرائض کی پبندی جیسا کہ آپ نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث شروع میں سمات فرمالی کہ اللہ کی توحید کی گوائی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی دینا نماز قائم کرنا روزے رکھنا اور اس کی راتوں کا قیام کرنا اور زکاة ادا کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو کہتے ہیں کہ تیرا شمار جو ہے وہ صدیقین اور شہداء میں ہوگا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے وہ بنیادیں ہیں کہ جن کا بندہ احتمام کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس خلا بندے کو دیکھو جو ان اسلام کی بنیادی چیزوں پر قائم رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جو شہ صلی اللہ کی رستے میں کسی شہ کا جوڑا دے گا دوری دوری چیزیں دو سو کے نوٹ کہہ لیں دو پانچ سو کے نوٹ کہہ لیں دو ہزار کے نوٹ کہہ لیں دو اٹنیاں کہہ لیں دو گائیں کہہ لیں جو مردی ہے جس چیز کا مردی ہے آپ جوڑا بنا لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے اٹھو دروازے اپنی طرف پکاریں گے اپنی طرف بلائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو وہ شخص ہے جس کو جنت کے اٹھو دروازے اپنی طرف پکاریں گے اور اس حدیث کے شروع کے جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی بندہ جو ہے وہ باب السلا سے نماز والا جو دروازہ جنت کے اندر رکھا گیا ہے اس سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا مجاہد جو ہے باب جہاد سے داخل ہوگا اور روزہ دار جو ہے وہ باب ریان سے داخل ہوگا اور صدقہ کرنے والا باب صدقہ سے جنت کے اندر داخل ہوگا آٹھ دروازوں کام میں ذکر کیا تو صدیق اکبر نے کہا کہ آٹھو دروازے بھی کسی بندے کو پکاریں گے کہا ہاں مجھے امید ہے کہ تو وہ بندہ ہے جس کو جنت کے آٹھو دروازے اپنی طرف پکاریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نمازی بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو روزہ رکھنے والے بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو صدقہ خیرات کرنے والے بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو جہاد کرنے والے بھی تھے وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سمات فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنادہ پڑا ہے کہاں میں نے کھلایا کہاں کس نے آج روزہ رکھا ہے کہاں میں نے رکھا ہے آپ نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ صفات جمع ہو گئی وہ جنتی ہے تو ان ساری صفات کے حاملین بنیئے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے جی روزہ تو کبھی نہیں چھوڑا میں نماز چھوڑ دیتا ہوں یہ نہیں ہے صحابہ نے اس کا معنی اور مفہوم یہ سمجھا ہی نہیں کم از کم کم از کم کم از کم بنیئے اسلام اسلام کی بنیادوں پر عمل کیجئے ان بنیادی ارکان کو پورا کر لیجئے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھرائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہ ٹھرائیے نماز قائم کیجئے زکاة ادا کیجئے رمضان کے روزے رکھئے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اللہ کے گھر کا حج کریں ان پانچ پر آپ عمل کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بندے کا شمار جو ہے صدیقین اور شہداء کے اندر ہوگا لیکن یہ نہیں کہ سردیوں کے نمازی بن جائے گرمیوں میں نماز چھوڑ دیں کاروبار ہے تو نماز نہیں پڑھنی اگر فارغ بیٹھے ہیں دکانوں پر دیں چلو جی اٹھ کے نماز ہی پڑھائیں نہیں ایسی بات نہیں ہے روزے گرمیوں میں آگے تو کہا جی وہ چرسی بھنگی موالی کی طرح اس نے کہا جی اللہ کے ساتھ آڈا اور شریکیں نہیں لگائی جاتے ہم سے تو نہیں بھوکا پیسا رہا جاتا لہذا روزہ افطار کرو جی وہ چرسی بھنگیوں والی زندگی نہ گزارے گرمیوں میں آئیں سردیوں میں آئیں جیسے بھی آئیں جس حال میں بھی آئیں رمضان مبارک کے روزے رکھیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ورحمت کتاب و سنت برمالکتو فی کتاب فرمائے سبحانہ ربی گر رب العزتی امائی اسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين ان الحمدللہ نحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور ان حسینہ و من سیئیات آمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لَهُ اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثات بدعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ محمللہ نے اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا وہ بو جس سے میں اور آپ نفرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ وہ مو جو ہے وہ محبوب ہے پیاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو کیوں سہری کا کھانا جو ہے یہ برکت ہے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ محملہ نے روایت کیا اور ایک دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزو میں سہری کے کھانے کا فرق ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کہ ہم سہری کھاتے ہیں اہل کتاب جو ہیں وہ سہری نہیں کھاتے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افتاری میں جلدی کرتے رہیں گے لوگ خیر اور بلائی پر قائم رہیں گے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا افتاری میں جلدی سے کیا مراد ہے یعنی جب سورج غروب ہو جائے سورج دوب جائے سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو اس وقت روزہ افتار کر لینا چاہیے بعض قذاب بعض جھوٹے بعض دجال قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ فلان جو لوگ ہیں وہ جی لوگوں کے روزے توڑ دیتے ہیں ابھی سورج باہر ہوتا ہے تو وہ روزے جو ہیں افتار کروا دیتے ہیں کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ جھوٹو پر اللہ کی لانت ہو روزہ افتار کس وقت کیا جاتا ہے جب سورج غروب ہو جائے اور بخاری مسلم کی روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف سے آ جائے مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور دن اس طرف پلٹ جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزہ افتار کر لیں رات کا تأید بھی آپ نے فرما دیا اور روزی کی افتاری کا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا جب سورج غروب ہو جائے تو بخاری مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ روزہ افتار کر لیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی معزن کی آزان سنے اور اس کے ہاتھ میں برطن ہو پانی پی رہے ہیں لسی پی رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں روزانہ کا اس کو معمول نہ بنائیں صحیبا اتفاقا کبھی ایسا ہو گیا آپ لے ٹھٹے تو آپ نے فرمایا وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں برطن کو نہ رکھے سنے نبی دعوود کی روایت ہے ازان ہوگی تو اپنی ضرورت کو پورا کر لیں پانی پی لے دودھ پی لے لسی پی لے فرن فرن پی لے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنجائش دی آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ افتار کرے تو وہ خجور کے ساتھ افتار کرے کیونکہ وہ باعث برکت ہے خجور کیا ہے باعث برکت ہے اگر وہ نہ پائے تو پانی سے افتار کر لے کیونکہ وہ باعث تحارت ہے روزہ کس کے ساتھ افتار کرنا ہے خجور کے ساتھ خجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ اور ایک دوسری روایت جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کے ساتھ روزہ افتار کرتے اور اگر خجور نہ ملتی تو خشک خجور جسے چھوہارا کہا جاتا ہے آپ اس کے ساتھ روزہ افتار کرتے اگر وہ بھی نہ میسر ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ روزہ افتار کر لیتے تھے نمک کے ساتھ روزہ افتار کرنے کا ذکر ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا نمک کے ساتھ روزہ افتار کرنے کا ذکر ہمیں کسی صحیح حدیث میں نہیں ملا اور سیاری کے وقت وابی سومی غدن نویتو من شہری رمضان کہ میں رمضان مبارک کے کالک روزے کی نیت کرتا ہوں یہ دعا بھی نہیں ہمیں ملیں اور افتاری کے وقت صرف ایک دعا جو با سنت صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے ذہب الزماؤ وابطلت الوروک وثبت الاجر انشاء اللہ سنن ابی داوود کی روایت ہے پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو عجر ثابت ہو گیا یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے باقی جتنی کلنڈروں پر لکھی ہوئی دعائیں ہیں وہ سب ضعیف روایات ہیں تو صحیح روایات پر عمل کریں ضعیف روایات پر عمل نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا یا کسی مجاہد کی تیاری کرائے گا یعنی اس کو مدان جہاد کے اندر جانے کے لیے سمان مہیا کرے گا تو اس کے لیے بھی اس کے مثل ہی عجر و ثباب ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اس حدیث کو امام ابو دعود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیح زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے اس کی سنت کو حسن قرار دیا جلدی سے میں نے کہا کہ مراد یہ نہیں کہ سورج بائر ہو اور آپ روزہ افطار کر دیں یہ مراد نہیں یعنی سورج غلوب ہو جائے تو آپ روزہ کو افطار کر لیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ایک دفعہ میں سہری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكُ آپ نے فرمایا آؤ اس بابرکت کھانے کی طرف یعنی ہمارے ساتھ یہ بابرکت سہری کھا لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایمان والے کی بہترین سہری جو ہے وہ کھجور کا کھانا ہے تو سہری میں ایک آدھ کھجور دو تین کھجوریں استعمال کر لیا کریں تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہری کو بابرکت کھانا قرار دے رہے ہیں اور عباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ یہ بابرکت کھانا کھاؤ اور جو روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اتنا ہی عجر و ثواب رکھا ہے جتنا روزہ دار کے لیے عجر و ثواب تو اثر کے بعد جو بھائی تعامل کرتے ہیں افطاری کے حوالے سے یا آخری عشرے میں سہریہ وغیرہ بناتے ہیں افطاریاں کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دیئے ہوئے مال کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عجر و ثواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھول جائے اور بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اللہ نے اس کو پلایا بھول کر اگر کسی نے کہا جان بوجھ کر نہ کھائیں روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر بھول کر آپ نے کھا لی کوئی چیز یا پی لی فوراں اس کو اسی وقت جب یاد آئے تو چھوڑ دیں اس چیز کو کھانا بھول کر کھا لیا تو روزہ توڑنا نہیں اس روزے کو پورا کریں اللہ نے آپ کو کھلا دیا اللہ نے آپ کو پلا دیا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے قبیرہ سیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پر رکھے موت دے توحید پر دے جو افراد توحید پر فوت ہو چکے اللہ تبارک وطالعہ ان کے مغفرت فرمائے بھائی قیام کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہماری نمازوں کو ہمارے ان گوزوں کو ہمارے اس قیام کو ہماری نفتاریوں کو ہماری سہریوں کو ہمارے صدقات خیرات کو اللہ تبارک وطالعہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے کیوں سنن ابن ماجہ کے اندر چار ہزار ایک سو اٹھانوے نمبر روایت ہے شیخ زبیر اس کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں یہ حدیث ترمزی اور مسند احمد اور مسند حمیدی کے اندر بھی موجود ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو زنا اور چوری کرنے والے ہیں کہ کوئی بندہ زناکار ہو یا چوری کرنے والا چور ہو جب وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے تو وہ ڈر رہا ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مطلب اس کا معنی مفروب یہ بنتا ہے چور سمجھے کہ پتہ نہیں میرا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہ قبول ہوگا زانی سمجھے کہ شاید اللہ میرا یہ مال پتہ نہیں قبول کرے کہ نہ کرے کیا اس سے مراد یہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں جو بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دل در رہے ہوتے ہیں کیا ان سے زانی اور چور لوگ مراد ہیں محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی یا فرمایا اے صدیق کی بیٹی اس سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ رکھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس کے آمال قبول نہ ہوں یعنی ان کو ڈر لگا رہتا ہے اس نمازی کو کہ کیا بتا اللہ تبارک وآلہ میری جو ہے نماز قبول کرے کہ نہ قبول کرے روزہ دار یہ اپنے دل کے اندر خیال کرے کہ کیا بتا اللہ میرا یہ روزہ قبول کرے کہ نہ کرے صدقہ کرنے والا اپنے دل کے اندر ڈر رہا ہو کہ پتا نہیں اللہ میرا صدقہ قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا کہیں ریاکاری نہ اس کے اندر آ جائے شورت نہ آ جائے دکھلاوہ نہ آ جائے کہ لوگ کہیں واہ واہ جی کتنا اچھا نمازی ہے واہ واہ جی کتنا صدقہ خیلات کرنے والا ہے واہ جی واہ کتنے روزے رکھنے والا ہے لوگوں کے لئے اگر عمل کر لیا تو اس کا عمل برباد ہو گیا تو جب میں اور آپ عمل کریں گے تو اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ تیری رضا کی خاطر تیرا حکم سمجھ کر رمضان کے روزے میں نے رکھے ہیں راتو کا قیام کیا ہے صدقہ خیرات بھی جو توفیق تھی اللہ میں نے کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنے تیرے در سے کیا تیرا حکم سمجھ کر کیا تیرے دیئے ہوئے مال میں سے دیا کوئی ریاکاری شہرت دکھلاوا کسی پر احسان نہیں میں نے کیا تو یہ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں اور صبح و شام اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ میری نمازوں کو قبول فرما لینا میرے روزوں کو قبول کر لینا اے اللہ میری کتاب اللہ کی تلاوت کو قبول کر لینا میرے صدقہ خیرات کو قبول کر لینا میں جو ذکر و ذکار کر رہا ہوں اے اللہ ان کو قبول کر لینا میری جتنی نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا اللہ سے دعا ہے اللہ مجوران کو کتاب و سنت پر عمل کی تحقیق عطا فرمائے اللہ ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پر رکھے موت دے توحید پر دے جو افراد توحید مرفوت ہو تو چونکہ اللہ تعالیٰ اُقفت فرمائے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اقبار اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ حوزہ کوسر کا پانی نصیب فرمائے اللہ نامائے عمال دائیں ہاتھ کے اندر دے اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی راتوں کا قیام دن کا روزہ کتاب اللہ کی تلاوت ذکر و اذکار صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے ان تمام نے ایک عمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرمائے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی اعلان کیا تھا کہ دورت نگر کا جو جنازہ گاہ ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ جاری ہے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور رفاہ عامہ کا کام بھی ہے میں اور آپ مار کر قبروں کے اندر چلے جائیں گے لیکن جب تلک ان جنازے گاہوں کے اندر ان رفاہی کاموں کے اندر جنازے ہوتے رہیں گے نمازیں ہوتی رہیں گے مسجدوں کے اندر مدارس کے اندر تعلیم ہو تو اللہ تبارک وطالعہ مرنے کے بعد بھی ہماری ان نیک کاموں کا ہمیں عجر و ثواب عطا فرمائیں تو لہذا حسب توفیق جو ہے جنازے گاہ کی تعمیر کے حوالے سے بھی اپنا حصہ بھی لائیں اللہ کی راہ میں یعنی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان ربی کر رب العزتی ما یسفون والسلام على المسلین والحمد باللہ اللہ 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 موسیقی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستاعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بل الضالین موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستاعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بلالبالین اللہ اکبر من الجنة والناس اللہ اکبر 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 اللہ اکبر